امام علی علیہ السلام ہر روز تمام انسانوں کے نزدیک یہ فرماتے تھے کہ پوچھو میں علی زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں تو ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے ارز کرنے لگا یا علی جس طرح مخلوقات زمین پہ زندگی بسر کرتی ہیں کیا آسمانوں بھی بھی کوئی زیادہ ہے بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اللہ نے اس کائنات میں لا تعداد زمینوں کو وجود بکشا اور مختلف زمینوں پہ اللہ نے اپنی مختلف مخلوقات کو بسائے رکھا ہے اس کو رکز دیتا ہے کیونکہ وہ عالمین کا رب ہے تمام جہانوں کا پاننے والا ہے لیکن جس طرح اس زمین پہ مخلوقات کا وجود مٹی پانی ہوا اور آنکھ تک محدود ہے اللہ نے مختلف زمینوں پہ مختلف اناثر کو وجود بکشا اور مختلف مخلوقات مختلف مختلف اناثر سے اپنا رکز پاتے ہیں اپنا وجود رکھتی ہیں تو اس شخص نے پوچھا یا علی کیا ان دوسری زمینوں پہ رہنے والی مخلوقات کو انسان کبھی دیکھ سکتا ہے بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اے شخص ایک زمانہ ایسا آئے گا جب اس زمین پہ رہنے والے لوگ آسمانوں پہ تحقیق کریں گے اور وہ آسمانوں پہ رہنے والی مخلوقات کو ڈھون لیں گے اور آنے والے وقت میں اس زمین پہ رہنے والے لوگ مختلف زمینوں پہ رہنے والی مخلوقات سے روابط قائم کریں گے یہ وہی وقت ہوگا جب انسان کے پاس علم تو بہت ہوگا لیکن انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی صحت کو کمزور کر بیٹھے گا کاش انسان اس بات کو سمجھ لے کہ انسان کی بقا دولت نفسانی خواہشات حوض میں نہیں بلکہ امن اور ایک دوسرے کے احساس میں ہے انسان کا امیر ہونا مال دنیا کے ہونے سے نہیں بلکہ انسان کی اپنی صحت اتمنان اور دلی سکون میں ہے اتمنان اور دلی سکون میں ہے